اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ نس نہ کر پائیں جب کبھی بات شادی کی آتی ہے تو شادی کو لے کر لڑکیوں کے من میں ترہے ترہے کے سوال آیا کرتے ہیں لڑکیاں اکثر اس بات کو لے کر کافی زیادہ چنتت رہتی ہے کہ آخر ان کی زندگی میں آنے والا شخص کیسا ہوگا وہ ان کا خیال رکھے گا بھی یا نہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ جانے ان کے من میں کتنے ترہے کے سوال آیا کرتے ہیں جب کبھی لڑکیاں شادی کے بعد اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے پتی کے گھر چلی جاتی ہے تو اس وقت لڑکیاں اس بات کو سوچتی ہے کہ چاہے ان کا ساتھ کوئی دے یا نہ دے ان کے پتی ان کا ساتھ ضرور دیں گے کچھ ایسی لڑکیاں ہوتی ہے جو کسیدھی سادھی ہوتی ہے وہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کے سامنے ان کے پتی کی ایک بھی نہیں چلتی آج ہم آپ کو ان راشی سے جڑی لڑکیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کی اپنے پتی کے اوپر تاؤں روحاوی رہتی ہے ایک میش راشی کے انترگت آنے والی لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں شادی کے بعد ہمیشہ اپنے پتی کو اپنے کابو میں رکھتی ہے یہ لڑکیاں ہمیشہ ایسے لڑکوں سے شادی کرنا پسند کرتی ہے جو کی ان کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں ایسا بتایا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے سامنے ان کے پتی بھیگی بلی بند کر رہا کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ لڑکیاں اپنے پتی کو کنٹرول کرنے میں پوری طرح سے سکل ہو پاتی ہے دو رشچک راشی کے انترگت آنے والی لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیاں بہت ہی زیادہ رہ سیمائی ہوا کرتی ہے انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ ان کے پتی کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہونے کی وجہ سے ان لڑکیوں کے پرتی ہمیشہ ان کے کنٹرول میں رہا کرتے ہیں پرنتو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں لڑکیاں کبھی بھی آسانی کے ساتھ اپنے پتی کو ماپ نہیں کیا کرتی جس کی وجہ سے ان کے پتی پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہیں سنگھ راشی کے انترگت آنے والی لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ ان لڑکیوں کا کسی بھی ویقتی کے اوپر بھروسہ کر پانا آسان نہیں ہوتا یہ لڑکیاں اپنے پتی کے اوپر بھی کافی وقت باد بیتنے پر بھروسہ کیا کرتی ہے ریلیشنشپ میں خود ہی حاوی رہنے کی وجہ سے ان کے پتی کی ان کے آگے ایک بھی نہیں جلتی یہ لڑکیاں ہمیشہ اپنے سسرال میں خوش رہا کرتی ہیں اور انہیں کبھی بھی کسی چیچ کی ٹیشن نہیں ہوتی چار مکر راشی کے انترگر آنے والی لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہاں لڑکیاں بہت ہی ہمتی ہوتی ہیں ہمتی ہونے کی وجہ سے انہیں ہر ایک مصیبت کا سامنا کرنا اچھی طرح آتا ہے دوسروں کے سامنے جھٹنا بلکل بھی پسند نہیں کرنے والی لڑکیوں کے سامنے ان کا پتی ہمیشہ جھوک کر رہتا ہے موسیقی